ویلکم دیر سٹوڈینٹس ٹوڈے بھی لرن آور ریمیننگ لیشن لیشن فورت کلاس ٹینت راستان بورڈ کمپلسی انگلیس تو اس کے جو دو ویڈیو ہیں وہ اپنے پہلے بنا دیئے ہیں دا ٹیل آف دا وشنوئی یعنی وشنوئیوں کی ایک کہانی تو اس کے دو ویڈیو پہلے بنا دیئے ہیں اور وہ ویڈیو آپ اس کے جو کومنٹس ہیں ڈسکرپشن میں آپ ان کا لنک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرڈ ویڈیو ہے اور اس کے اندر اپنے پہلے دیکھا تھا کہ جو وشنوئی ہے وہ ایک کمیونٹی ہے جو اپنے پسمی راستان کے اندر جو ماروار چھترے اس میں پائی جاتی ہے وشنوئی ہیں وہ ان کا جو پرورتک تھا جامبو جی ان کے بنائے ہوئے جو بنتیس نیم ہیں ان کو پاننے والی ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو کی پرکرتی پریمی ہوتے ہیں اور انہوں نے ورکسوں ہریالی کو بنائے رکھنے کے لیے اور جو جانبر ہیں ان کو بچائے رکھنے کے لیے یہ پرتیود رہتے ہیں تو اپنے دیکھا کہ کیسے تین سو تریسٹ جو بشنوئی ہیں ان کو پیڑوں کے ساتھ میں کار دیا گیا جودپور مہاراجہ ایویسنگ کے دیوان کے دوارہ now we start original text اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرو اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹس آوشے کریں دا مہاراجہ آجمین یعنی مہاراجہ کے آدمی کونسے مہاراجہ کے جودپور مہاراجہ اویسنگ کے who have never imagined that things انہوں نے ایسی چیزوں کی کبھی بھی کلپنا نہیں کی تھی could come to such a pass کہ کس طرح سے ایسی چیزیں گھٹیت ہوئی were now truly frightened وہ اس میں واسط میں بہت ہی بہبیت کر دینے والی استطی تھی کیونکہ وہاں پر 363 بشنوی ہیں ان کو کار دیا گیا تھا they rushed back to جودپور to report happening to abashing اور جو مہاراجہ کے آدمی ہیں یا ورکرس یا کامگار ہیں وہ اس گھٹنا کی سوچنا دینے کے لیے شگرتہ کے ساتھ میں وہ جودپور واپس آ گئی abashing ساں کلیرلی that the might which have successfully challenged to power of orange اور یہاں پر abashing نے دیکھا کہ اس کی جو سکتی ہے that the might کونسی سکتی abashing کی جو سکتی ہے جس کے دوارہ وہ اس سمیں جو مغل سمرات اورنگ جیب ہے اس کی سطح کو بھی سپلتا پوروک چنوٹی اس نے دے دی تھی the power of orange orange یہ جو نیتک ساس ہے نا moral courage ان کا نیتک ساس کیا تھا کہ وہ پیڑنوں کو نہیں کٹنا دینا چاہ رہے تھے تو اس نیتک ساس کے سامنے ان کی جو سکتی ہے abashing کی سکتی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی he personally road to khazerly road یعنی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کہ جانے کو road کہتے ہیں تو وہ ویکتی کا طروق سے گھوڑے پر سوار ہو کر کہ khazerly گاؤں ہیں وہاں پر آئے کس لیے آئے two men matters جس سے کی اس معاملے کو ٹھیک کیا جاز کہ he assured the whipping agonist mass of thousand he assured the whipping انہوں نے ان لوگوں کی جو چیک ہے اس کو assured یعنی سانت بنا دی ان پیڈیت لوگوں کو mass یعنی بڑی سنکیہ میں جو لوگ تھے of thousand اور انہوں نے کہا کہ وہ اب سے آپ کے جو دھارمک شدانت ہیں ان کا ریسپیکٹ کریں گے ان کا آدھر کریں گے ایک اوپر پلیٹ ایک تامر پتر inscript with this promise اور اس تامر پتر کے اوپر اس چیز کا وعدہ لکھا ہوا تھا inscript یعنی خدا ہوا تھا was presented to the بشنوی یہ جو تامر پتر ہے ان بشنوی لوگوں کو دیا گیا hence forth یعنی اس کے بعد میں the inscription said اس تامر پتر کے اوپر لکھا تھا یعنی یہ کہہ رہا تھا no green tree would ever be cut near بشنوی village کی آگے سے بشنوی جو گاؤں ہیں ان کے پاس میں کوئی بھی ہرہ پیڑ نہیں کٹا جائے گا nor would any animal be hunted in their vicinity پڑوشی علاقے کو بولتے ہیں اور ان کا جو پڑوشی علاقہ ہے وہاں پر ایک بھی جو جنگلی جانور ہے اس کا شکار بھی نہیں کیا جائے گا ایسا وعدہ ہے وہ ماراجہ ابیشنگ نے اپنے تامر پتر کے دورہ دیا کیونکہ اس سمیں راجاؤں کے پاس جو بھی عدھکار یا پھر ایسی جو آدیش دی جاتے تھے وہ تامر پتر کے اوپر لکھوا کر کے دی جاتے تھے جس سے وہ کبھی خراب نہ ہو two and half centuries have passed since the episode have now been guarding the trees یعنی two and half century have passed اس گھٹ نہ کو 250 ورسوں سے بھی زیادہ سمہ ہو گیا بشنوی جو لوگ ہیں بشنوی community کے جو لوگ ہیں وہ اب بھی ان پیڑوں کی رکھشہ کر رہے ہیں given سکر سکر یعنی سائتہ کر راستان اور راستان کے جو جنگلی جانبر ہیں ان کے بھی سائتہ کر رہے ہیں راستان حریانہ اور مدیو پردیش یعنی لگ بھگ پانچ تابدیوں سے یہ وشنوی لوگ ہیں یہ راستان حریانہ اور مدیو پردیش کے جنگلی جانبر ہیں ان کی سائتہ اب بھی کر رہے ہیں اور پیڈوں کی رکھوالی کر رہے ہیں پرتے ایک جگہ پر دا گرین کور آف پرتے ایک جگہ کے اوپر جو گرین کور یعنی جو ہریالی ہے اس بھارت اوپ مادیب کے اندر اس کا وناز کیا جا رہا ہے اور اس کو لگاتار نسٹ کیا جا رہا ہے ایٹ ایور ایسیل ریٹنگ پیس ایسیل ریٹنگ پیس یعنی تیور گتی سے یعنی تیور ہزاروں وہ کالے ہرن جو کبھی بھارتی میدانوں کے اندر گھومتے تھے بٹکتے تھے وہ سبی کے سبی لپت ہو گئے بینا کسی چنکے یعنی بینا کسی چنکے یہ سب چیزیں ہیں وہ اس بھارت اوپ مادیب سے گائب ہو گئی بٹ لیکن ان کنٹیم ری یعنی لیکن کچھ جو بشنویوں کے گاؤں ہیں لیکن یہ ہری ہری ہی بڑھتی ہی جا رہی ہے ان کے گاؤں کے چار اور دا بلیک بک روم ایج فری ایج ان کالی داس ٹائم نیر دا آسرم اوپ سیگ کنو سیگ ایسے جی سیگ کس کو بولتے ہیں ماتما کو بولتے ہیں کنو یعنی کنو ریشی یعنی کالی داس کے سمیہ میں جو کنو ریشی کا آسرم تھا اس کے چاروں اور جتنی سوطنترطہ کے ساتھ میں یہ کالے ہرن گھومتے رہتے تھے اتنی سوطنترطہ کے ساتھ آج کے سمیہ بھی ان بشنوی گاؤں کے چاروں اور یہ کالے ہرن گھومتے رہتے ہیں اکبر was so amazed to see these hearts of fearless black buck near بشنوی temples اکبر ہے وہ بشنویوں کے جو مندر ہیں ان کے پاس میں بھے ویہن ان کالے ہرن کے جو جھنڈ ہیں ان کو آس پاس میں گھومتے ہو دیکھ کر کہ اتنا ریکوڈیڈ ہیز ونڈر کی اس نے ویہکتی گت روپ سے اپنا جو آس رے ہے اس کو درج کر ویٹنیش ایس سین پھروم ست یوگ کی ہمیں ایک ست یوگ کا درش ہے اس کا میں گواہ یہاں پر ہوتا ہوں ست یوگ کون سا سمی تھا جس ست کا یوگ تھا اندیش یک کلیوگ اس کلیوگ کے اندر یعنی کہنے کا ملوی یہ ہے کہ سمرات اکبر ہے وہ سویم ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہ اس کلیوگ اور بھرش زمانے کے اندر میرے کو ایک ست یوگ کا جو سمی ہے اس کا درش ان وشنویوں کے گاؤوں کے پاس پسطیت ہے دا سائٹ is ever more astonishing for us today اور ان کا یہ جو درش ہے is even more astonishing یہ بہت ہی زیادہ آسرے آسرے پیدا کرنے والا ہے ہمارے لئے today that it was for the emperor اکبر four centuries ago یعنی جتنا آسرے ہے وہ کئی ستاب دی پہلے جو سمرات اکبر ہے اس کو اس چیز کا آسرے ہوا تو سمرات اکبر کا سمیہ کب تھا بھائی یہ لگ بھگے پندرہ سو سپن سے لے کر کے اور سوڑہ سو چار تک سائد ساسن کیا تھا انہوں نے تو آج سے اتنے ورس پہلے اکبر کو یہ درش دے کر آسرے ہوا اور اتنے درش آج اپن کو بھی اس درش کو دے کر آسرے ہوتا ہے فور دا بشنوی کمیونٹی تو ہولڈ آن دیر مگنی فکینس اوپشیسن یعنی جنون اوپشیسن یعنی جنون تو دیش دے یعنی یہ جو بشنوی کمیونٹی ہے بشنوی سمدائے ہے وہ اپنی جو ساندار جنون ہے وہ آج بھی لیے ہوئے ہے آج بھی وہ لوگ ہری آلی اور جانور کے لئے اپنی جان دینے کے لئے تیار ہیں ایر دا ویلیج کھیزرلی ویہر دا بشنوی پاس تا سپریم ٹیسٹ اوپ فائر ایر دا ویلیج اوپ کھیزرلی وہ کھیزرلی گاؤں جہاں پر ویشنوی سمدھائے ہے انہوں نے اپنی جو کٹھین پرکشا پاس کی تھی وہاں پر ایک پیڑ کھیزرلی کا پیڑ ہے جو اس نر سہار کے باد بچ گیا تھا یعنی ان لوگوں کے مرنے کے باد بچ گیا تھا وہ پیڑ اب بھی ہے 363 more trees around it in memory of their 363 more trees یعنی جو بشنوی سمدھائے کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پیڑ کے چار اور 363 نئے جو پیڑ ہیں وہ ان کو اور لگ آیا اپنے جو سہید ہیں ان کے یاد کے اندر and these trees اور یہ پیڑ ہیں being neutered with love as they are ان کا پوشن ہے وہ پریم سے کیا جاتا ہے دل سے کیا جاتا ہے اور یہ تیج گتی سے بڑھ رہے ہیں every year پر تیک ور there is a religious fear یہاں پر ایک دھارمک ملا لگتا ہے at this sport 5 day before the full moon in the month of full moon یعنی پل مہینے میں in the month of in the month of بھادر پت یعنی جو بھادوا کا مہینہ ہوتا ہے یا بھادر پت کا مہینہ ہوتا ہے اس کی پر نمہ کے پانچ دن پہلے ہر ورش یہاں پر ایک دھارمک ملا لگتا ہے it is an occasion اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے which every tree جہاں پر پرت ہے which every tree lover of india جہاں پر پرت جو دیش کا ورک سپریمی ہے سوڈ witness at least once in his lifetime اس کو کم سے کم ایک بار اپنے جیون کال میں دیکھنا چاہیے تو یہ مادھو گانگولی ہے اس کے دورہ لکھا گیا ہے تو وشنوی کمیونٹی کون سی شدانتو پر کام کرتی ہے اور اس پنت کا جو پرورتک جم بازی تھے انہوں نے وکیٹ پرستیتیو کے اندر جن میں اکال پڑتا تھا سوکا پڑتا تھا لوگ اپنی جان کے لالے پر جاتے تھے تو انہوں نے اس سمیں جو پرم پراغت اپنے نیم ہیں وہ جو مانو پرم نیم تھے ان کو جاری کیا اور وہ گنتیش نیم جن میں مکھے روپ سے دو نیم ہیں کہ ایک تو ہرے پیر کو نہیں کٹا جائے گا اور ایک جنگلی جان بن ان کا شکار نہیں کیا جائے گا اور ان نیم کو لوگ نے بہت بڑے پرمانی پرمانہ اور یہی کارنہ ہے کہ ماروار میں جو وشنوی سمدائی ہے اس کے لئے جانا جاتا ہے تو یہ تو اپنا سٹوڈینٹ اپنا لیشن ہو گیا ہے اب اپن اس کے کچھ اوبجیکٹیو کر دیتے ہیں تو ٹک دا کریکٹ الٹرنیٹیو سئی الٹرنیٹیو کو اپن کو آنسور دینا ہے تو who was the mother of جمبا جی جمبا جی کی ما کا کیا نام تھا تو اپنے کیا پڑھا وہاں پر کی جمبا جی کا جنم ہے وہ تھاکور لہوٹ اور اس کی پتنی ہنسا دیوی کی ہوا تھا تو اس کا آنسور یہ آ جائے گا question number second dear students یہ میں آپ کو what was the age of جمبا جی when the great disaster overtook the mar war کے اندر جب great disaster ہوا تو اس سمئے جمبا جی کی عمر کیا تھی تو اس کا آنسور میں پون روپ سے آپ ہی کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ اس لیشن کو آپ پون پڑھیں اور آنسور کومنٹ سیکشن میں ضرور دینا اگلا کیوشن ہے how many بشنوی سیکریفائیڈ دیئر lives to guard their سیکریفائیڈ ہیریٹیج اپنی جو ویراثت ہے اس کو بچانے کے لیے کتنے بشنویوں نے بلیدان دیا تھا تو 363 363 بشنوی سیکریفائیڈ their lives to guard their سیکریفائیڈ ہیریٹیج تو اس کا آنسور بھی آ جائے گا say whether the following statement are true or false یا تو نیچے دے گا ہے جو statement صحیح ہے یا غلط ہے right t for true and f false صحیح کے لیے اپن کو t لکھنا ہے اور غلط کے لیے اپن کو f لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس لیشن کو ایک بار پونے پوری کا ریوزن کرنا اور اس کے بعد میں اس کے آنسور دوگے تو آسانی سے آنسور دے سکتے ہو تو پہلا کیونکہ پڑھتے ہیں the wheel resisted the encroachment made by horse of cattle keepers from west and central Asia the wheel یعنی جو بھی لوگ resisted یعنی ورود کیا the encroachment اس اتی کرمن کا made by horse of the cattle keepers ان پسو پالکوں کے جھنڈ کے دوارہ جو کی پسمی اور مدی ایش آئے تھے تو انس کا ویرود انہوں نے بلکل کیا تھا تو یہ ٹی آ جائے گا سیکنڈ ہے دا را ٹھوڑ اور کنوز فائنلی کونکرڈ دا بھیل ان 1451 تو جو را ٹھوڑ ہیں انہوں نے انت میں 1401 کے اندر بھیلوں کو پراجت کر دیا تو یہ فالس ہے کیونکہ انہوں نے 13 سنچوری کے اندر بھیلوں کو پراجت کر دیا تھا تو یہ ایف آ گیا بلکل کریکٹ ہے تو اس کا جمین ہے وہ کھیجڑی کے پیڑوں سے کورڈ نہیں تھی تو پہلے تو کورڈ ہی تھی سوکے سے پہلے تو یہ بھی دیوان نہیں دی تھی یہ کو پر پلیٹ ہے وہ سویم مہاراجہ ابیشنگ نے دی تھی تو یہ فالس آ جائے گا روی جو 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 رائے جو جو جی ہیں وہ مہاروار کے ساسک بنے 1451 1451 تو یہ بلکل true ہے اگلا ہے آنسور دا فولوئنگ کیوشن ان 30 to 40 ورڈ اپن کو ان کیوشن کی آنسور ہیں وہ 30 40 سب دی نی بچو اس چیز کا دھیان رکھ کہ اپنا جس ٹینج کے اندر اپنا کیوشن ہوتا آنسور ایسا اسی ٹینج میں دیا جاتا ہے ماروار کے اندر جانبر اور پیٹ پودے پائے جاتے ہیں تو ماروار کے اندر اپنے کیا دیکھا کی کھیجڈی ہے بیر ہے سانگری ہے اور جانبر کے اندر بلیک پگ ہے بارہ سنگا آ گیا اور اس کے علاوہ نیل گائے ہے تو یہ کئی جانبر وہاں پر پائے جاتے ہیں تو یہ اپنی اس کو انگلیس میں اس کانسور دیں گے تو کیا دیں گے کی there were thousands of chasred trees and plenty of bear care and sانگری there were thousands of antilopes black bug چنکار نیل گائے and so on تو اس area کے اندر animal اور یہ خوب آئے جاتے ہیں آگے دیکھو who are the original residents of marward marward ke original resident کون تھے تو اس کے original resident یا نیواشی ہیں وہ 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 بھیل تھے اور جب مدی ایشیا کے پسو چرانے والے لوگ آئے تو یہ بیچارے تھوڑے واپس retreat ہو کر اراؤولی ماروار ور بھیل about three thousand year ago foreign invaders attacked ماروار the بھیل resisted their encroachment some of the invaders spread into ماروار in 13 century the rat of کنوز conquered by بھیل بھیل آجائے ایسی طرح how was the vegetation of ماروار affected یعنی ماروار کی جو vegetation ہے وہ کیسے پربابیت ہوئی تو یہاں پر جتے بھی جو پسو ہیں وہ کر چڑھنے لگے اور وہ stund خونٹے کی طرح ہو گئی اور اس کے بعد میں کوئی وکاس نہیں ہوا تو the large herd of cattle began to affected vegetation پسو کے بڑے بڑے جھو پھر آپ اپن ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے thank you